ہیلو گائیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اور پاس میں بیل کے ایکن کو دوائیں تاکہ آپ کو مل سکیں میری اپ ڈیٹس سب سے پہلے اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کے پالتو ڈوگی افغانستان کی انہوں نے حضرت مولانا سمیو لکھ صاحب کو کس طرح بے دردی سے قتل کروایا ہے ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کریں گے ایک ٹیڑی ٹوپی والے بندر انڈیا کے آرمی چیف کے بارے میں تو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستو پاکستان نے افغانستان کی جنگ کے دوران افغانیوں کو پاکستان میں پناہ دی ان کو کھانے کے لیے روٹی دی پہننے کے لیے کپڑا دیا رہنے کے لیے چھت دی اتنا انسان اگر ایک پاول کتے کو بھی کھلاتا ہے نا وہ بھی اپنے مالک کا گرویدہ ہو جاتا ہے اس کو کارتا نہیں ہے لیکن افغانیوں کی کیا بات ہے یہ پاگل کتوں سے بھی بتر ہیں ہندو بنیا کی محبت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا دوستو دو دن پہلے پاکستان کے جمعیت علماء اسلام سین کے صدر مولانا سمیول حق صاحب کو چوریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا اس کے پیچھے اور کسی کا ہاتھ نہیں افغانستان کی نمک حرام خفیہ ایجنسی اینڈی ایس کا ہے تو آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اینڈی ایس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پروسی بھارت کا یہ بات صرف میں نہیں کر رہا بلکہ اینڈی ایس کے سابق الکار بھی کر رہی ہیں اور سابق جے یو آئی کے رہنما جان اچکزائی بھی کر رہی ہیں اور افغانستان میں جشن مریا جاتا ہے اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک جتنے بھی آوانی نمک حرام جہنم واصل ہوئے ہیں یہ سب اس کے حق دار تھے ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں انڈیان آرمی چیف کے بارے میں جو ہر دوسرے دن سرجیکل سٹائک کی دھمکی لگاتا ہے ویسے یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں انڈیا کی عورتیں ہر روز گلی محلوں ریلوے ٹریکس وغیرہ پر سرجیکل سٹائک کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس فلچ سٹم موجود نہیں کیا کریں بھائی غربت ہے خیر بات کرتی ہیں وہ ٹیوری ٹوپی والے مسخرے کی ایسے بندے پاکستان میں پتیسہ بیٹی ہیں اور انڈیا نے بھائی صاحب کو آرمی چیف لکھایا ہوا ہے جنرل راوت نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کا تنظیمی دھانچہ پرانا ہے اور اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اب آئین آپ نیوکات پر میڈیا میں تو بڑی بڑی بھڑکیں مارتا ہے یہ گڑر کا کیڑا اب پھٹ کر ہاتھ میں آگئی ہے خیر اس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج کا تنظیمی دھانچہ پرانا ہے اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تشمیر میڈیا سرویس کے مطابق جنرل بپن راوت نے نئی ڈیلی میں ایک انگریزی روزنانے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم فورسز کو مستقبل میں کسی بھی قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری تنظیمی دھانچہ بہت پرانا ہے اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو آج تک لیے اتنے اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو پر لائک کریں اور کامل کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ